پاکستانی پروفیسر محمد حفیس ہے کافی ان دنوں ووکل ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا جو ہے وہ کماؤ پوت ہے اور جو کماؤ پوت ہوتا ہے سب اس کو پیار بھی کرتے ہیں اور سب اس کے لارڈ بھی اٹھاتے ہیں سب اس کے نقرے بھی اٹھاتے ہیں کانسل والی پولیسی ہے الگ ہو گئی کچھ بھی نہ کھیلے نا پھر تو میرا تو یہ ہے وہ اپنی پلیٹیکل ویوز کو تھوڑا سائٹ پر رکھے سپورٹس کو ہائے انکریش کریں یہاں سے انڈیا سے بڑی سرونگ قسم کی پولیسی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے جسے پاکستان کو فائدہ ہو کہ جو کماؤ پوت ہو تو اس کے آؤ بغت تو ہوگی نا انڈیا کما کے دیتا آئی سی سی کو اس کی سپانسرشپ بہت سب سے زیادہ ہے تو دیفنیٹل آئی سی میں اول کا رول جو ہے وہ دیفنیٹی ویٹو پاور کا حق تو رکھتے ہیں نا وہ لوگ اور خاص طور پر دومیسٹک کو انہوں نے مطلب یہاں تک بھرا رہے ہیں دومیسٹک کرکٹس کو کچھنا پیسہ دیتے ہیں ہم بائلیٹرل سیریز تو کھیل رہے ہیں یہی وہ ایوٹس ہوتے ہیں جہاں پر پاکستان ایشیا کپ میں یا آئی سی سی ٹروفی کرتے ہیں یہ بائلیٹرل کپ نہیں کھیل رہے ہیں یہ یہاں پر کھیل رہے ہیں آئی سی سی میں کھیل رہے ہیں مخصان تو بی سی ٹی آئی اور ٹی سی بی کا ہے چاہین کے لیے اگر اس نے کہہ دی اشوینے کے بارہ چودہ کروڑ کا جا سکتا ہے تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاکستانی کھلا رہی نہیں کھیل پا رہے ہیں میں نے تو دو ہزارت نوگ کی وہ پریس کانفرنس بھی دیکھے کہ رو رہے تھے کہ ہمیں لے لو آئی پیل میں یہ سارا پیسے کا کھیل ہے ہم سب لوگ جو یہاں پر بیٹھے میں ہیں اگر یہ فانینشلی ہمارے پاس میں اگر ان کی بات کر دوں تو خوشی سے سنیں گے آپ میں اگر انڈین کرکٹر کے بات کر دوں تو انڈین کرکٹر کے بات کر دوں تو انڈین کرکٹر کے بات کر دیں نمسکار دوستو سوال رہے تھے آپ لوگ کا ہندوستان سپیسل ایش ڈی کی کوئر نئے ویڈو میں دوستو آپ کو پتا ہوا کہ کچھ دیم پہلے ہی یہ سوال اٹھا تھا کہ آخر کار جو ہندوستان کے جو پلیئر ہے وہ آخر کار کیوں ایک ہوتل میں نہ رکھ کر ان کے لئے الگ پرابندھن کیا گیا ہے اس سمیں کچھ پلیئروں نے یہ کہا تھا کیونکہ پاکستانیوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کیونکہ بھارت جو ہے وہ جو آئی سی سی ہے اس کو بڑا پیسہ دیتا ہے اور اسی لئے آئی سی سی کو الگ فیور دیا جا رہا ہے لیکن اب جب خود پاکستان کی کوچوں کوچ جو ہیں ان کے دوارے یہ بات کہی گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اتنا پیسہ آئی سی سی کو دیتا ہے اور اسی لئے ان کو زیادہ فیور کیا جاتا ہے اور ان کی بات پوری دنیا میں مانی جاتی ہے اور دوستو ایک اور بات بھی ہے کہ اس ایسیہ کب سے ایسیہ کب 2022 سے بھارت جو ہے وہ پان سو کرون کا منافع جو ہے وہ کمانے والا ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایماؤنٹ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس کب سے کمانے والا ہے اس سیجن میں جتنے ہی میچ ہوں گے اس سے کمانے والا ہے لیکن وہی اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان جو ہے وہ لگتار باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انڈیا ہمارے ساتھ بیلیٹرل میچ جو ہے وہ کیوں نہیں کھیلتا کیوں اکھرکار آئی سی سی کے ورلڈ کپ یا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یہی یہی سب چیز کھیلتا ہے یعنی کہ پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں دینا جاتا جہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہو یعنی کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان سے جلتا ہے ایسا پاکستانیوں کا کہنا ہے تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ویڈیا اور اس چیچ پہ کیا بات کر رہی ہے ہاتھ کون ہاتھ کون ہاتھ کون ہاتھ کون ہاتھ کون پنجابی میں کہتے ہیں جرے کار دانے اوڈے کملے ویسے آنے تو یہ سارا پیسے کا کھیل ہے ہم سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے میں ہیں اگر یہ فانینشلی ہمارے پاس فیورز نام بھی لیں فرم فرم دے سپانسرز تو ہم لوگ بھی یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں یہ مجھے دھلی بیٹھائیں گے یہ جو انڈیا پاکستان کا میچ جو آئی سی جس کی سانہ بات کر رہے ہیں یہ ایک ریوڈیو میکنگ ایک میچ ہے پورا ورلڈ کپ ایک طرف اور وہ ایک میچ ایک طرف اگر اس میں اگر پاکستان انڈیا جیسے چیمپنز ٹوفی میں راؤنڈ میچ بھی کھیلا اور فائنل بھی کھیلا وارے نیارے اسی طرح ایشین کاؤنسل جو ہے انہوں نے یہ اچھا پلان کیا میرے نزدیک یہ بہترین پالیسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان اور انڈیا کے میچز ہو سکیں کیونکہ انفورچنیٹلی ہم سب اس کے دعاگو ہیں کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنی پلیٹیکل ویوز کو تھوڑا سائٹ پر رکھیں سپورٹس کو انکریش کریں اور پاکستان کی کیونکہ بائی لیٹرل سیریز انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتی نقصان دونوں بورڈز کو ہے لیکن اس کی پالیسی بورڈز نہیں بنا رہے اس کی پالیسی گورنمنٹ کے پلیٹیکل لوگ بنا رہے تو وہاں سے انڈیا سے بڑی سٹرونگ قسم کی پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو وہ اس لئے جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے جو وہ نہیں چاہتے اس لئے پچھلے آٹھ سال سے دس سال سے بائی لیٹرل سیریز پاکستان انڈیا کی نہیں ہوگا ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے نجم سیٹی صاحب کی بات کی تھی کہ ایم ایو سائن کر کیا ہے کیونکہ ہم بائی لیٹرل سیریز کھیلیں گے تو انہیں نہیں اس لئے کیا تھا تاکہ تو نقصان ہو کیونکہ اس کا تو نقصان ہوا کیونکہ نہ تو ایم ایو کے مطابق وہ دس سیریز ہیں جو ہونی تھی نہ وہ ہوئی بلکہ اس کے جان چھوڑانے کے لیے انہوں نے تنار چھتر ہی مارے تنار انہوں نے جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے کچھ بولنس کو بھی نقصان ہوا اس کا ہاں اس کا نقصان ہوا نا ہمیں بلکل ہوا ہم نے پیسے ان کو دیئے ان کی ہر چیز ہمیں جان چھوڑا ہی ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی ہمیں معافی دیو اب موبائل بھی کیا دیکھ رہا تھے بابا رازم کا میسیج تو نہیں آگیا کہ شو شروع ہے دس منٹ ہوئے ابھی تک مجھے یاد نہیں کیا آپ نے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی حسنین کی ایک تصویر چل رہی تھی سوشل میڈیا بھی جس میں وہ بلی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بھائی اگر بلی پکڑنے یا بلی پالنے کے لیے گئے ہو تو پھر بیکار گئے ہو وہاں پہ تو پاکستانی پروفیسر محمد حفیظ ہے کافی ان دنوں ووکل ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا جو ہے وہ کماؤ پوتھ ہیں اور جو کماؤ پوتھ ہوتا ہے سب اس کو پیار بھی کرتے ہیں اور سب اس کے لارڈ بھی اٹھاتے ہیں سب اس کے نقرے بھی اٹھاتے ہیں بات تو حفیظ نے صحیح کہی ہے بلکل آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں میں گھر میں کہاں میں تو سامنے بھی دیکھ رہا ہوں انڈیا کے کتنی تعریفیں ہوتی ہیں انڈیا کے کتنی تعریفیں ہوتی ہیں میں تو سامنے بھی دیکھ رہا ہوں گھر میں کہاں ایک ویسی آر لے کر آتے تھے اور امیت آپ کی چھے فلمیں لے کر آنے والی قوم ابھی میں کیا بتاؤں پھر ہٹیے لوگوں کی اس بات پر ایک بی سی آر لاتے تھے کہ رات میں قرائے پہ دو فلمیں امیت آپ کی ایک شیطر اگن سینہ کی لیا ہے کوئی منگل پانڈے ٹائپ کی ایک اٹھالی انہوں نے درمی 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 تو اب میں کیا بات کروں آپ کی پچھلی نسل تو دیکھتی ہوئی آ رہی ہے پھر شارک مل گیا شارک کے بیچے سلمان ملا سلمان کے بیچے اب میں اگر ان کی بات کروں تو خوشی سے سنیں گے میں اگر انڈین کرکیٹر کے بات کر دوں تو یہ آپ انڈین کرکٹ میں بسنا یہ انڈین میں نہیں کھیلی آ رہی ہے سی لنکا میں بھی کھیلی آ رہی ہے پاکستان میں بھی کھیلی آ رہی ہے علی آپ ایک بات بتائیے آپ نے یہ بتایا کہ ڈیڑھ سو سال میں ہسٹری بریک کری زمبابے نکل آسٹیلیا کو مار کے شو ہم کس پہ کر رہے ہیں اور کل جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ سن دو لے کل یہ لوگ کہہ رہے تھے پاکستان نے ریکارڈ بنا دیا ہم کو مار کے بھائی ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے زمبابے نے نو ڈبل فگر میں داخل لی ہوئی آسٹیلیا کی فلس سے انڈین ٹھیک ہے میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی بات اس لیے نکل گئی کہ اگر آئی سی سی دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اپنے بھی تو ہمارے لوگ انڈیا کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں ہر ایک اپنا ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپورچنیٹیز کہاں سے ملنی ہے ہر بندہ اپورچنیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے کتنے بہت سے لوگ ہیں صرف آپ افی کی طرف کیوں آ رہے ہیں میں دیکھ یہ ایک ریپریزنٹ کر رہے ہیں تمام یوٹیوبرز کا ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے ارننگ ہوتی ہے ان کی ڈیفنیٹلی بات ہے تو اپورچنیٹی کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں چیزیں تو ہماری ہر بندہ ایسی کرتا ہے حفیظ کے سٹیٹمنٹ سب ہوتا ہے سیٹسوائیڈ ہے دیکھیں ایسی ہی ہوتا ہے کہ جو کماؤں کو تو تو اس کے آؤ بگت تو ہوگی نا یا ابھی انڈیا کما کے دیتا ایسی سی کو اس کی سپانسرشپ بہت سب سے زیادہ ہے تو ڈیفنیٹلی آئیسی میں ان کا رول جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ویٹو پاور کا حق تو رکھتے ہیں نا وہ لوگ تو یہ چیزیں تو ہوتی یہ پاکستان کے پاس اتنی سپانسرشپ نہیں ہیں جتنی کہ انڈیا کے پاس ہے انڈیا میں اگر پی ایسیل کے اوپر ایک پلیئر پندرہ کروڑ بیس کروڑ پچیس کروڑ کب اکتا ہے آپ کیا میکسیمم کی یہ سے اتنا پریشر ہے کہ ہر چیز ترول سپانسرشپ نہیں ہے مہین بھائی سی پوچھا جاتا ہے مہین بھائی تھوڑا اور وزہاد کر سکتے ہیں سوالے سنوالے 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 وزہاد کچھ بھی نہیں ہے انڈیا پاکستان کے زادہ زیادہ زیادہ میچ رکھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے سنسرشپ پوری دنیا فالو کرتی ہے جتنی ٹی اپن میچس کی ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے اور بزنس آتا ہے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور بناوں جی کوئی زین بن گیا ملا زین بن گیا ملا اور کوئی مجھا نہیں لوگ دیکھنا ہی جانتے پسند کرتے ہیں پاکستان انڈیا کو ہم بائلائیٹرل سیریز تو کھیل لی رہے ہیں یہی وہ ایوینٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستان ایشیا کب میں یا آئی سی سی ٹوپی یا آئی سی سی ٹوپی یہاں پہ کھیل رہے ہیں آئی سی سی میں کھیل رہے ہیں مقصان تو بی سی آئی اور پی سی بی کا ہے کیوں نہیں کھیلتے ہیں کھیلنا تو چاہیئے ان کو کھیلنا تو چاہیئے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے میرا خیال ہے یہ انڈیا کی طرح سے پولیسی ہے اور ہمیں ہمیشہ پہل کیا ہے تو ایسی یہ ایشن ٹیٹر کانسل والی پولیسی ہے الگ ہو گئی ایسی ٹی کی الگ ہو گئی کچھ بھی نہ کھیلے پیر تو میرا تو یہ ہے بات سیدہ بھائی آگیا بات آپ کی بات ٹھیک ہے ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ لفظ صحیح ہے بلکہ درست ہے بلکہ درست ہے اس کے حوالے سے حفیظ بھائی نے ابھی پھر آج ٹوٹر کے اوپر آگ لگائیں بھی کوئی لادلہ کی پوسٹ کر دیئے انہوں نے لادلہ اب یہ لادلہ والا ہے یہ سیٹی بیٹھ بات تو یہی جو ایراشو بھائی نے کہا یہ بی سی سی آئے گا یہ پی سی بی کا نقصان ہے کہ بائی لائٹل سیریز نہیں کیا لادلہ ایک ہی نہیں ہے ہم بھی ہیں ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے ہم کھیلنے تو فائدہ ہو رہا ہے یہ پیسہ کہاں جائے گا بی سی بی کو بھی ملے گا تو دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اس ویڈیو میں جو پاکستانی انیلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ ایک بیٹو پاور کا درجہ رکھتا ہے کرکیٹ میں اور اسی لیے بھارت کی بات پوری دنیا سنتی ہے اور بھارت کی بات پوری دنیا مانتی بھی ہے یعنی کہ جو چیزیں کہی جا رہی تھے کہ آخرکار بھارت کے جو پلیئر ہیں ان کو الگ فیور کیوں دیا جا رہا ہے سارے ٹیم ایک ہوتل میں ہیں اور انڈیا کے جو ٹیم ہیں دوسری ہوتل میں آخرکار ایسا کیوں ہیں لیکن اب خود ابھی پاکستان کے کوچ کے دورہ یہ بیان آنا کہ بھارت کیونکہ پیسہ بہت زیادہ کم آگے دیتا ہے تو پوری دنیا مانتی عجت ہوتی ہے اور جو ICC ہے پور ہماری بات کو نیچے رکھ کر جو BCCI ہے اس کی بات کو اگر رکھتا اور اسی لئے ہم مار کھا جاتے ہیں اور بھارت آگے نکل جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے اس ویڈیو پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں IPL میں کیوں نکل آ جائے سکتا دوستو پاکستان نے بھلے ہی ٹی وی پر آ کر کہا کہ ہمیں IPL سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب ان کے دل کی بات سنیں پاکستان میں ایک پلیئر بھیگے گا یہاں پر وہ دو کرون تین کرون یا اچھا پلیئر ہو دس کرون میں بھی بھی بھیگ سکتا ہے یعنی بہت زیادہ مارجن ہے تو دوستو پاس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی رائے کیا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جیسے بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارک چینل ہندوستان سپیشل ایش ڈی کو سبسکرائب بھی کر لیجئے